اسلام علیکم ناظرین بڑی خبر سامنے آئی ہے وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے بڑا اعلان کیا گیا ہے پاکستان کے اندر ایک بار فیر سے احساس پروگرام کی ارجسٹریشن کا آگاز کر دیا گیا ایسے خاندان جو پہلے احساس پروگرام سے پیسے لے رہے تھے وہ بھی دوبارہ سے اپلائی کریں گے اور جو لوگ نئے شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی حکومت کی جانب سے نیا سسٹم اطارف کروا دیا گیا پاکستان کے اندر نئی حکومت قائم ہو چکی ہے اور نئی حکومت کی جانب سے اب بھی ایک نیو ویپورٹل کا بھی آگاز کر جا رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں اب آپ بینصید انکم سپورٹ پروگرام میں اپلائی کریں گے جو پرانا احساس پروگرام ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے نئے طریقے سے ارجسٹریشن کا آگاز ہوگا اور تمام خاندان اب اس پروگرام پر اپلائی کریں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے آپ کو پورے سال امداد ملتی رہے کیونکہ جو یہ حکومت ہے یہ تقریباً سولہ مند کے لئے آئی ہے اور اس حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے لئے ایک کارڈ سسٹم مطارف کروایا گیا ہے اور بینصید انکم سپورٹ پروگرام کا جو کارڈ ہے یہ آپ اون لائن بنوا سکتے ہیں فارم فیل کر کے بنوا سکتے ہیں کون کے ذریعے کس طریقے سے بنوا سکتے ہیں اس کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایتھینٹک آپ کو نیوز دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے عوام کے ریلیف کے لئے نیا اعلان کیا گیا ہے اب تمام خاندانوں کو ایک کارڈ حاصل کرنا ہوگا اور اس کارڈ کے لئے آپ کو بقیدہ اپلیکیشن جبا کروانی ہے یا فارم فیل کرنا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے جو پیسے چیک کرنے کا طریقے کار تھا اس کو تبدیل نہیں کیا گیا جو خاندان احساس پروگرام سے پہلے پیسے لے رہے تھے سب سے پہلے وہ یہ معلومات ضرور حاصل کریں کہ ان کو احساس پروگرام سے کتنے پیسے ملتے تھے اور ان کو احساس پروگرام کی جو تیسری قسط ہے چودہ ہزار پے کی وہ ملے گی یا نہیں ملے گی اس کے لئے حکومت نے ویب پورٹل جو ہے اسی کو جاری رکھا ہوا ہے اسی کے ذریعے آپ معلوم کریں گے لیکن جو اورجسٹریشن ہے اس کا طریقے کار تبدیل ہو چکا ہے نئی حکومت کی جانب سے اب بینصیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا ہے بینصیر انکم سپورٹ پروگرام میں اب آپ نے اپنی اپلیکیشن جمع کروانی ہے اور اس کے لئے آپ کو صرف کومیشن آگتی کارڈ نمبر کے ضرورت ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کی جو فیملی کے میمران ہیں ان کے نیشنل اڈنٹی کارڈ بنے ہوں اگر بچے ہیں تو ان کے لئے حکومت کی جانب سے جو بے فارم شروع کیے گئے تھے بے فارم موجود ہو اور اس کے بعد حکومت کی جانب سے جو آپ کا پورٹی سکور ہے جس کو پچھلی حکومت کی جانب سے ٹونٹی نائن تک مقرر کیے گیا تھا کہ اگر آپ ٹونٹی نائن تک آتے ہیں آپ کا جو گربت کا سکور ہے تو پھر آپ کو احساس پروگرام میں آہل کیا جاتا ہے اگر ٹونٹی نائن سے زیادہ ہے اور ٹھرٹی سیون سے کم ہے تو آپ کو احساس امرجنسی کیچ پروگرام میں آہل کیا جاتا تھا لیکن موجودہ حکومت کی جانب سے آپ نئے سسٹم کے تحت ریجسٹیشن جاری ہے اس کے اندر تمام لوگ اپلائی کریں گے اور اس کے بعد پورٹی سکور چیک ہوگا اور پورٹی سکور چیک کرنے کے بعد آپ کو جو حکومت کی جانب سے امداد ہے وہ بائی میسیز آپ کو بتا دیے جائے گا اور پھر مل جائے گی